اسلام علیکم ایمازون کے اس لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بائی بوکس کے ٹوپکس کو سٹڈی کیا تھا اور اس ٹوپک کا کچھ حصہ آج اس لیکچر میں ہم کور کریں گے ہم نے ایمازون پر سب سے پہلے مارکٹ پلیس کو سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد اس سرچبار میں ہم نے رینڈم لی کسی ایک پروڈکٹ کو یہاں پر لکھا جیسا کہ کولگیٹ یہ پروڈکٹ ہمارے سامنے ہے اور کچھ سمرائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا دیکھا تھا ویری فرسٹ کے اس پروڈکٹ کا انوان ٹائٹل ٹائٹل دو سو الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے اور اگر آپ اس آئٹم کے متعلق بولٹس میں کچھ انفرمیشن دے رہے ہیں اس کے فیچرز بتا رہے ہیں تو وہ بولٹس میکسیمم پانچ ہونے چاہیے اور ہر ایک بولٹ میں پانچ سو الفاظ ہونے چاہیے میکسیمم اور اس کے علاوہ جو پروڈکٹ کی ڈیٹیل ہے یا ڈسکریپشن یہ ڈیٹیل پروڈکٹ کی دو ہزار الفاظ پر مشتمل ہونے چاہیے میس کے ٹو تھاؤزن ورڈز ہونے چاہیے ڈیٹیل میں ان چیزوں کو ہم نے لاسٹ ہم دیکھا تھا اور ہمارا لاسٹ جو ٹوپک تھا وہ یہاں چل رہا تھا ابھی اس آئی این نمبر کیا ہوتا ہے یہ ہے ایمازون سٹینڈڈ ایڈینٹیفیکیشن نمبر یہ ہر پروڈکٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور وہ پروڈکٹ کی ایک بیسیکلی شناخت ہوتی ہے جیسا کہ کسی بھی کلاس میں کوئی رول نمبر اللوٹ کر دیا جاتا ہے بچوں کو اور جب رول کال کی جاتی ہے تو اس رول نمبر پر وہی سٹوڈنٹ کال کرے گا جس کا رول نمبر جس سٹوڈنٹ کو اللوٹ کیا گیا ہے اسی طرح اس پروڈکٹ کا بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ شناختی نمبر ہے ایڈینٹیفیکیشن نمبر ہے اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ برینڈ کون سا ہے وہ یہاں پر اس پروڈکٹ کا برینڈ بتایا جائے گا اس کے بعد یہ ہے 153 in toothpaste مطلب کہ جو toothpaste ایک کیٹیگری ہے اس کیٹیگری میں اس برینڈ کا 153 نمبر پر اس کی رینکنگ ہے بسکلی اس کو ہم سٹڈی کریں گے بی ایس آر میں بی ایس آر یہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں دیا گیا ہے بیسٹ سیلر رینک ابھی یہ جو toothpaste کا ہم نے وہاں پر ذکر کیا ہے اس کو میں ابھی یہاں ہی آپ کو complete اس کا کونسپٹ دیتا ہوں دو طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پیرنٹ کیٹیگری اور اس پیرنٹ کیٹیگری کی جو سب کیٹیگری ہے اس کو بولتے ہیں چائلڈ کیٹیگری پیرنٹ کیٹیگری بیسیکلی ایک ایسی کیٹیگری ہوتی ہے جس کے اندر سپیسیفک بہت زیادہ کیٹیگریز ہوتی ہیں وہ تھاؤزنڈز میں کیٹیگریز ہو سکتی ہیں وہ انسینڈز میں کیٹیگریز ہو سکتی ہیں وہ بیشمار کیٹیگریز ہو سکتی ہیں تو جو مین کٹیگری ہے جس کو پیرنٹ کٹیگری کہتے ہیں وہ ہے ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ ابھی اگر ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ کی بات کی جائے تو بے شمار اس کٹیگری کے اندر ہے بہت زیادہ جیسے ابھی میں آپ کو یہاں پر ٹوپ وان ہنڈرڈ ایسی آئٹمز ہیں جو ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ کے ریلیٹڈ ہیں اگر میں اس کو نیو ٹیب میں اگر اوپن کرتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کٹیگری میں کتنی کٹیگریز ہیں جو ڈیفرنٹ کٹیگریز یہاں پر فال کرتی ہیں جیسا کہ ابھی یہ دیکھیں کہ ایک سیل ہے یہ سیل کا بھی تعلق ہے آپ کے ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ سے مطلب کہ گھر میں اگر ہمارے پر کلوک ہے یا ٹیلی ویزن کا ریموٹ ہے یا ایسی چیزیں جہاں پر یہ سیل انزرٹ کرتے ہیں تو یہ سیل بھی ہمارے ہاؤس ہولڈ کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بے شمار ایسی کٹیگریز ہیں جن کا تعلق ہاؤس ہولڈ کے ساتھ ہے اور ہیلتھ کے ساتھ بھی ہے ابھی یہاں پر کچھ وائٹامنز وغیرہ بھی ہیں جن کا تعلق ہیلتھ کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ بیبی کی آئٹمز ہو سکتی ہیں کچھ کپڑوں کو دھونے کے حوالے سے جیسے واشنگ پوڈر ہو چکا ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ٹیشوز ہو سکتے ہیں یہاں پر بے شمار کٹیگریز ایسی ہیں جو اس کٹیگریز میں فول کرتی ہیں یہاں پر ون ہنڈرڈ ٹوپر ہیں ان کو دکھایا گیا تو اسی طرح ابھی اس تمام کٹیگریز میں ایک ٹوٹھ پیسٹ بھی ہے اور وہ جو ٹوٹھ پیسٹ ہے اس کا بھی تعلق ہماری ہیلتھ کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ خاص اس مین کٹیگریز کے اندر یہ جو ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں ان کٹیگری کو بولیں گے چائلڈ کٹیگری جیسا کہ مین کٹیگری ہے ہیلتھ ایڈ ہاؤس ہولڈ اور اگر میں اس سیل کی بات کروں تو یہ ہے چائلڈ کٹیگری کس کٹیگری کی ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ کی اور یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی بتایا ہے جو مین کٹیگری ہے جس کو پیرنٹ کٹیگری بولتے ہیں اس پیرنٹ کٹیگری میں اس پرڈکٹ کا اس سیلر کا اپنے پرڈکٹ کے حساب سے اس سیلر کا جو رینک ہے وہ ہے 14,995 اور اسی طرح یہ جو ٹوپیسٹ یہ ٹوپیسٹ میں اس سیلر کا جو رینک ہے وہ ہے 153 تو بسیکلی اس چیز کی یہاں پر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو ٹوپیسٹ یعنی چائلڈ کیٹیگری ہے اس پر 153 یہ رینک ہے اس سیلر کا اس کے بعد ہے لیسٹنگ پرائیس اس پرائیس پر اس پرڈکٹ کو لیسٹ کیا گیا ہے اور آگے ہے ٹوٹل نیو پرائیم آفر مطلب کہ پرائیم آفر کا مطلب کیا ہے پرائیم آفر بیسیکلی ایک ایسی آفر سیلر کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ بائیور کو بہت زیادہ ٹریکٹ کرتی ہے میسکہ کسٹمر کو بہت زیادہ ٹریکٹ کرتی ہے وہ کیسے کہ زیادہ تر ہوتا جو ہے کہ اگر ہم کسی پرڈکٹ کا آرڈر پلیس کرتے ہیں بینگ آ کسٹمر تو وہ پرڈکٹ ہمیں ون ویک کے بعد مصول ہوتی ہے ٹین ڈیز کے بعد میسکہ وہ ون ویک تک ہمیں پرڈکٹ ملتی ہے اس سے زیادہ دن بھی ہو سکتے ہیں اس سے ایک آدھا دن کم بھی ہو سکتا ہے بٹ اگر پرائیم آفر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرڈکٹ جب کسٹمر نے آرڈر کرنی ہے تو وہ پرڈکٹ اس کو نیکسٹ ڈی مل جائے گی تو یہ کسٹمر کیلئے بہت ایک خوشی کی بات ہوتی کہ میں نے آج اگر آرڈر پلیس کیا ہے تو مجھے یہ میری پرڈکٹ کل مجھے مل جائے گی تو یہ ہوتی ہے پرائیم آفرز تو یہاں پر ٹوٹل ایٹین پرائیم آفرز ہیں اور اس کے بعد ہے کرنٹ بی ایس آر کرنٹ بی ایس آر مطلب کہ اس کا ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ جو پرنٹ کٹیگری ہے اس میں اس سیلر کا یہ رینک ہے جیسا کہ نیچے ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ بی ایس آر فورٹین تاؤنڈ نائن ہنڈ نائنٹی فائی ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ اس مین جو اسی پرنٹ کٹیگری ہے اس میں اس کی رینکنگ یہ بتائی گی ہے اس کے بعد ہے آئیٹم ڈائیمنشنز یہاں پر اگر میں آپ کو آئیٹم ڈائیمنشنز کے بارے میں بتاؤں آئیٹم ڈائیمنشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آئیٹم کی وید اس کی چڑائی مطلب یہ سارا کچھ بتایا ہوتا ہے آئیٹم کے بارے میں اس کی وید کتنی ہے اس کی چڑائی کتنی ہے اس کا ہوجم کتنی ہے وہ کتنی جگہ گہرتا ہے یہ دیکھیں آپ کو آئیٹم کا ڈائیمنشنز بتایا ہے یہ اس کی مطلب چڑائی ہو سکتی ہے نیچے سے اور اتنی اس آئیٹم کی ہائٹ ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو آئیٹم ہے اس کا ڈائیمینشن کتنا ہے اس کے بعد ہے آئیٹم ویٹ اس آئیٹم کا وزن کتنا ہے یہاں پر وزن بتایا گیا ہے مطلب کہ یہ جو مین ہیڈنگز ہیں جیسا کہ برینڈ ہے اور اس کی رینکنگ ہے لسٹنگ پرائس ہے پرائیم آفرز ہے آئیٹم کا ڈائیمینشن ہے اس کا ویٹ ہے پیکج ڈائیمینشن یہ بسیکلی یہ والی ہیڈنگز تمام پرڈکٹ کے ساتھ ہوں گی ہر ایک ہی آگے اس کی تفصیل ڈیفرنٹ ہوگی اس کے بعد ہے پیکج ڈائیمینشن سیم آئیٹم کی طرح پیکج ڈائیمینشن میل کے جب آپ نے اس کی پیکجنگ کرنی ہے تو پیکجنگ کے حوالہ سے اس کی لمبائی کتنی ہے چڑائی کتنی ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے یہ ساری کی ساری پیکجنگ ڈائیمینشن ہوتی ہے یہ پیکج ڈائیمینشن آپ یہاں پر دیکھ لیں یہ بہت بہترین ایک ایگزیمپل ہے اس حوالہ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی پیکجنگ ڈائیمینشن کتنی ہے اس کے بعد ہے پیکج ویٹ مطلب کہ اس کے پیکج کا ویٹ کتنا ہے وزن کتنا ہے یہ والی چیز بنیادی طور پر آپ اگر سیلر ہیں تو یہ والی چیزیں جو انسی ہے آپ نے لازمی طور پر ان چیزوں کو منشن کرنا ہے اگر کسٹمر ہے تو اس نے بھی چیزوں کو پرچیز کرتے وقت دیکھنا ہے کہ جو میں چیز پرچیز کرنے والا ہوں وہ اس کو ایک بات چیک کر لے کہ اس وہ برینڈ کونسا ہے اور پیرنٹ کیٹیگری میں اس کی رینکنگ کیا ہے چائلڈ کیٹیگری میں اس کی رینکنگ کیا ہے کیا وہ پرائیم آفر دے رہا ہے ڈائیمنشن کے بارے میں یہ تفصیل مکمل پتا ہونی چاہیے اور آگے مطلب کہ برینڈ کولگیٹ ہے اور اس کے علاوہ ادھر برینڈ کے بارے میں بھی بتایا گیا جیسے ہمالیا کمپلیٹ کیر ہے ٹوٹھ پیسٹ اور اس کے بعد ایک اور ہے وائٹ یہ ڈیفرنٹ طرح کی برینڈز وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کے بعد ہے پرڈکٹ ڈسکرپشن پرڈکٹ ڈسکرپشن میں یہ انہوں نے مزید اس کا جونسہ ہے وہ کہنے کے آپ بتایا گیا ہے تفصیل اس کی ڈسکرپشن میں اور آگے ڈیٹیل میں جونسہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس ڈس کنٹینیوڈ بائی منفیکچر نو کیا منفیکچن اس کو ڈسکنٹینیو کیا ہے بالکل بھی نہیں آگے پرڈکٹ کی ڈیمنشنز آپ کو دی گئی ہے آئٹم موڈل نمبر ہے موڈل نمبر کول گے ٹوٹھ پیسٹ ایٹ پائنٹ ٹو اوزی فائی پین ڈیٹ فرسٹ اویلیبل کب سے یہ اویلیبل ہے یہ تیس مارچ دوہزار گیارہ سے اویلیبل ہے یعنی کہ یہاں پر اس پرڈکٹ کی سٹارٹنگ میں اویلیبلیٹی کب سے ہوئی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے دین منفیکچر اس پرڈکٹ کا منفیکچر کون ہے وہ منفیکچر کے بارے میں مکمل طور پر بتایا گیا ہے کہ منفیکچر اس پرڈکٹ کا یہ ہے اس کے بعد ہے ای 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 نمبر ملکہ ایمازون سٹینڈر ایڈنٹیفیکشن نمبر جس کو ہم نے اوریڈی پڑھ لیا ہے وہ یہ ہے بیسٹ سیلر رنگ کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کسٹمر کو کچھ سٹارٹ دیئے گئے ہیں جیسے کہ فائیو سٹارٹ کسٹمر کے ایٹی فائی پرسنٹ آئی ہے یعنی کہ کسٹمر نے سب سے زیادہ لائک کیا ہے کول گیٹ کو اور جب سٹارٹ کی بات آئی تو انہوں نے فائیو سٹارٹ زیادہ دیئے ہیں فور سٹارٹ ٹین پرسنٹ لوگوں نے دیئے ہیں تری سٹارٹ تری پرسنٹ ٹو سٹارٹ وان پرسنٹ وان سٹار وان پرسنٹ اس طریقے سے وہ دیئے گئے ہیں آگے کچھ لگل ڈسکلیمر ہے کہ سٹیٹمنٹ ریگارڈنگ میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی نے اس برینڈ پر اللیگل طریقے سے کوئی ٹریڈ کیا کوئی ای کامرس آن لائن کچھ کام کیا اس کو اس برینڈ پر کسی طرح کی اللیگل وے میں اگر کوئی گیا تو اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا اور سیم یہاں پر بتایا گیا کمپیر ویڈ سیمیلر آئیٹمز مطلب کہ آئیٹمز بلکل سیمیلر ایک جیسی ہیں بٹ کچھ کمپیریزن ہے مطلب کہ کسی پروڈکٹ کا جو فارمولا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور کسی پروڈکٹ کا فارمولا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کچھ کیوٹی پروٹیکشن کے لیے ہے کچھ ویسے اور ڈیفرنٹ کہلیں کہ آپ ٹیت کے ڈیسیز کے بارے میں ہے اور یہاں پر بہت کیونکہ برینڈ ہے تو یہاں پر مکمل طور پر بتایا گیا ہے جیسا کہ سولڈ بائی ای بوس ابھی یہاں پر اس سیلر کا نام ہے برینڈ تو کولگیٹ ہے مگر اس برینڈ کی ڈیلرشپ کس نے لی ہے اس سیلر نے لی ہے اور کسٹمر کی ریٹنگ بھی یہاں پر بتائی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ پرائس یہاں پر ہے سکسٹین ڈالر پوائنٹ فور فور یہاں پر جو سیلر ہے اس سیلر کا نام ہے ای بوس اور اس سیلر نے کولگیٹ اس برینڈ کو کر رہے ہیں مطلب کہ ہول سیل کر رہے ہیں ہول سیل بھی کر رہے ہیں اور اس کو ڈیریکٹ کسٹمر کو بھی دے رہے ہیں اب اس کا جو سا سائز وہ سائز یہاں پر منشن کیا گیا ہے بدلہ کہ جو فائیو کا پیک ہے اس میں یہ والا اس کا سائز ہے اور آگے مزید اس کے بارے میں فردر انفرمیشن وغیرہ دی گئی ہے اور اگر ہم آگے دیکھیں تو کوئسٹین اور آنسر کا سلسلہ ہے جہاں پر کسٹمر کوئسٹن پوچھ رہے ہیں ان کو آنسر کیا جا رہا ہے اور یہاں پر اگر وہ ریویوز وغیرہ ہے کچھ ریویوز ویڈ ایمجیز بھی یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ اس بائی بوکس کو مکمل طور پر آپ سٹڈی کر سکتے ہیں یہ بائی بوکس ایک ایسا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اگر سیلر ہے تب بھی اگر سیلر نہیں ہے تب بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اس بائی بوکس کو انڈرسٹینڈ کر کے اگر میں اس کو اوپن کرتا ہوں ابھی میں نے ایک ٹرائپورڈ کو میں نے اوپن کیا ابھی یہ دیکھیں کہ ٹرائپورڈ کے بارے میں یہ ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل جونسا ہے 200 ورٹس پر ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں جونسی کچھ انفرمیشن یہاں پر دی گئی ہے اور برینڈ کونسا ہے مٹیریل کیا لگا ہے ٹرائپورڈ ہے ملے گی یہ سارا کچھ اور اس کے بارے میں نیو فور ہے یہ بولٹس کے بارے میں انفرمیشن دی گئی ہے about this item 1,2,3,4,5 جیسا کہ ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ میکسیمم 5 بولٹ پوائنٹس ہونے چاہیے اگر آپ اور اس کے ساتھ اگر اس پرڈکٹ میں دیکھیں تو یہاں پر اسی پرڈکٹ کے بارے میں انہوں نے ہر طریقے سے ایکسپلین کی ہے with pictures کہ آپ اس پرڈکٹ کو کیسے فکس کر سکتے ہیں کہاں کہاں فکس کر سکتے ہیں اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں اور ڈی ایس ایل آر کیمرہ اور اس کے علاوہ ادرس اس کے بارے میں جو مکمل طور پر بتایا گیا ہے product with pictures یہ بہت اچھی بات ہے as a seller آپ کو بھی اپنی پرڈکٹ کو maximum deeply with pictures explain کرنا چاہیے اس کی feasibility کتنی زیادہ ہے اور کیسے کیسے اس کو استعمال کیا جا سکتے ہیں یہاں پر new 4 مطلب کہ ہمارے پاس different sellers ہیں یہاں پر جیسا کہ very first اگر ہم بات کریں اس کی price ہے 42 ڈالر کی جبکہ جس کو ہم نے open کیا ہے وہ 45 ڈالر کی اس کی price ہے but اس کی price کیا ہے 42 ڈالر this item can't be shipped to your selected delivery location please choose a different delivery location یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ جس marketplace کو آپ نے select کیا ہے اس marketplace پہ یہ item deliver نہیں ہوگی آپ marketplace change کر کے دیکھیں تو کیا یہ ایسا possible ہے کہ آپ کی marketplace اگر change ہو جائے تو اس country میں اس کو deliver کیا جا سکتے ہیں next جو سب سے important بات یہ ہے کہ یہ ship from یہاں پر اس seller کا نام ہے sold by same یہ seller ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ fbm account fulfilled by merchant مطلب کہ merchant seller ہے وہ seller self اس کو ship کر رہا ہے اور اپنی product کو اپنے ہی warehouse میں store کر رہا ہے تو یہ product جو ہے یہ fbm ہے fulfilled by merchant تو یہاں پر ہمیں یہ concept بھی مزید clear ہو گیا 100% اس کو positive لوگوں کی طرف سے views مل رہے ہیں اس کی rating 15 ہے اور اس طرح product 54 dollar کی ہے اور وہ product ship کر رہا ہے amazon اور اس کا seller ہے وہ یہ ہے portable guy اب portable guy یہ seller کا نام ہے بٹ یہ seller نے amazon کے ویرہ اس کی facility لی ہوئی ہے اور یہ amazon shipment کر رہا ہے اپنی طرف سے اس کی rating بہت زیادہ ہے ایک 13 601 جس کی rating بہت زیادہ ہے اور اس کو 87% last 12 month میں اس کو positive remarks ملے اس کے بعد ایک اور seller ہے وہ seller basically fbm کر رہا american shopping کی طرف سے shipping ہو رہی ہے اور american shopping ہی اس seller ہے یہ fbm account اور یہاں پر اس کا price level بھی دیا گیا ہے کہ 79 ڈالر کا ہے یہ 0.88 اور آگے 95% اس کو positive marks مل رہے ہیں اور یہ آگے something اچھا اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ بتانی ہے کہ اس wholesale میں sometime drop shipping بھی ہو رہی ہوتی ہے drop shipping جیسا کہ ہم ہے کہ ویب سائٹ پر ویب سائٹ پر جو ایک price کا difference ہوتا ہے means کہ e-commerce کی جیسا کہ ہم نے ویب سائٹ دیکھی ہیں ایک ویب سائٹ پر 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 بٹ یہ تو illegal way ہے یہ جو سائٹ ایمازون کی طرف سے اور سیلر کی طرف سے انتہائی جو سائٹ وہ unacceptable ہے بٹ جو real way میں ہونا چاہیے وہ real way میں ایسے ہے کہ drop shipping کریں بٹ آپ direct company کے ساتھ یا brand کے ساتھ آپ agreement کریں اور آپ brand سے وہ چیزوں کو proper purchase کریں اور proper ان کو اپنے way میں ان کو sale کریں بٹ اس کا agreement brand کے ساتھ ہونا چاہیے brand بلکل agree کرے آپ terms and condition کے ساتھ اور اس کی جو delivery آپ نے اپنے customer کو کرنی ہے وہ prime time ہونا چاہیے یا اس کا کیا ہونا چاہیے وہ بھی اپنے اس company کے ساتھ تیع کرنا ہے اور number دو یہ ہے return policy کیا ہونی چاہیے return policy means اگر customer کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ نے اس کو return کرنا ہے تو اس طرح سے بھی آپ drop shipping کر سکتے ہیں product کا dealer کے ساتھ بھی آپ مزید business کر سکتے ہیں تو یہ drop shipping ہوتی ہے یہ mostly دکھا جاتا ہے کہ FBM ہوتی ہے مطلب کہ یہ خود اپنی ہی warehouse میں چیزوں کو store کرتے ہیں اور خود ان چیزوں کو ship کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ prices زیادہ نظر آ رہی ایک تو drop shipping کا effect ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ American shopping ہے یہ drop shipping کا کام کرتا ہو کیونکہ یہ ship بھی خود کر رہا اور یہ چیزوں کو sale بھی خود کر رہا ہے یہ 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 پر کچھ chances ہوتے ہیں possibilities ہوتی ہے زیادہ تر جو FBA account میں price level جو سا ہے وہ بلکل reasonable ہوتا ہے اور mostly FBM میں price level زیادہ ہوتا ہے یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے بہت یہ hard and fast rule بلکل بھی نہیں تو یہاں سے بھی آپ جو سا ہے وہ جائزہ لے سکتے ہیں different suppliers same item کو کتنے کا sale کر رہے اور کیا FBM ہے یا FBA ہے اس کے بعد ہم نے last time دیکھا تھا product analyzing یا product research کے حوالہ سے کچھ ہمارے پاس ایسی websites ہیں جو product statistical data ہمیں دیتے ہیں ابھی یہاں پر Helium 10 ہے ہم نے Helium 10 دیکھا تھا jungle scouts viral launch merchant trade different طرح کی websites ہیں اور بھی websites ہیں جو آپ product hunting پر کافی مدد دیتے ہیں ابھی Helium 10 جو already یہاں پر میرے پاس install ہے میں اس کو extension میں یہاں پر add کیا ہے اور اس product میں Helium 10 x-ray میں اس کا میں تھوڑا سا جائزہ لیتا ہوں کہ یہ جو میں product کو select کیا ہے اس کا مکمل طور پر statistical data ہے وہ کیا ہے best seller rank ہمیں نظر آرہا ہے وہ 4 ہے اس کے جو total reviews ہیں وہ یہاں پر 7083 ہیں اور یہاں پر وہ hashtag number one پر ہے کیونکہ میں ایک product کو سرچ کیا ہے product کی detail یہاں پر دی گئی ہے اور اس detail میں یہاں پر یہ جو job ہے یہ seller ہے یہ seller یا وہ brand amazon standard identification number یہاں پر number ہے اور جیسے ہی میں اس identification number پر کرسر لے کر آئے تو مجھے اس product کے بارے میں اس کا title اس کے reviews اس کے price کا پتہ چل گیا اس کے بارے میں next column ہے brand brand یہاں پر جو پی ہے price یہاں پر بتائی گی ہے اس کی sales جو انسی فیلحال نل ہے اور best seller rank میں یہ number 4 پر ہے جیسا کہ یہاں پر لکھا ہو ہے اور fbfc یہاں پر دی گی ہے active seller میں 4 number rating اس کی 4.7 ہے جیسا کہ میں یہاں پر کلک کروں تو اس کی rating ہے وہ stars میں 4.7 اس کے total reviews کتنے ہیں reviews کبھی یہاں پر بتائی گیا ہے next اچھے طریقے سے study کریں buy box مطلب کہ یہ shipment کہاں سے ہو رہی ہے اس کو کون ship کر رہا ہے وہ amazon کر رہا ہے یہ fb account ہے category کیا ہے اس category ہے complete tripod units مطلب کہ ہم نے parent category اور child category دیکھی تھی یہ وہ category اس کا size large ہے اس کو بھی study کیا ویٹ اتنے ہے اس کی creation date یہ مکمل طور پر جو آپ کو ایک product پر stat آپ کو انتھکلتی ہے وہ stat basically یہ helium 10 کی مدد سے یا others جو e-commerce websites ہیں وہ وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اندازہ ہوتا ہے قریب قریب اور یہ جو ویب site ان کے trackers اس کے بعد ہم نے اس product کے یہ بارے میں دیکھ لیا ہے یہ اس کا کچھ y axis اور x axis میں بتایا گیا ہے rank کے بارے میں اور price کے بارے میں یہاں پر ہم اس کو completely جائزہ لے سکتے ہیں اسی طرح اس کا ASI number بھی دیا گیا ہے complete tripods یہ جو اس category اس میں number 4 پہ ہے اور bsr میں number 4 پہ ہے اور یہ سب کچھ یہاں پر آپ اس کے بارے میں مکمل detail دیکھ سکتے ہیں اور اس کو a plus listing جو سے اس کی ہے اس کو ہم نے last time in detail جو سے study کیا تھا تو i hope کہ آپ کو آج کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی اور buy box کے بارے میں اگر آپ seller ہیں ویرچول assistant ہیں یا آپ beginner ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آپ کو اس کے بارے میں کافی information مل چکی ہوگی کہ buy books کتنا important ہے product کو purchase کرنے کے حوالہ سے product کو seal کرنے کے حوالہ سے تو انشاءاللہ ہم میں مزید ان چیزوں کو discuss کریں گے السلام ملکو 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 ملکو